قادری صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے اور دائی جلسہ محترم حاجی قریشی صاحب بھی سٹیج پر تشریف فرما ہے محترم محمد پاشا قریشی صاحب بھی سٹیج پر تشریف لانے والے ہیں مدھا خان یہاں پر سٹیج پر جلوہ فرما ہے محفل کا بازابت آغاز ہو چکا ہے رفتہ رفتہ گاہے گاہے ان تمام سناقہ کی بارگاہ میں عریض اینات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی حضرین بس چار مصر پڑھنے لگا ہوں کہ یہ بزمنات ہے رخصہ یہاں اجالے ہے ہر سو اگر دیکھ لیا جائے کہیں پر لائٹ لگایا گیا ہے کہیں پر فوکس کے ذریعے اس محفل کو روشن کر دیا گیا ہے یہاں پر پھول کے ذریعے اس محفل کو سجایا گیا ہے اوپر سے اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی سجایا گیا ہے حضرین اکرام سٹیج کے اگر پیچھے دیکھ لیا جائے تو بیک گراؤنڈ بھی اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کی خوشی میں منایا گیا ہے شاعر کہتا ہے کہ یہ بزمنات ہے رخصہ یہاں اجالے ہیں یہ سجاوٹ کیوں کی گئی ہے یہاں پر اس طرح کا احتمام کیوں کیا گیا ہے یہ بزمنات ہے رخصہ یہاں اجالے ہیں حضور خود یہاں تشریف لانے والے ہیں حضور خود یہاں تشریف لانے والے ہیں اور حضور نات کی محفل میں آتے ہیں سچ ہے دکھائی دیتے ہیں اس کو جو آنکھ والے ہیں دکھائی دیتے ہیں اس کو جو آنکھ والے ہیں دکھائی دیتے ہیں اس کو جو آنکھ والے ہیں دید کا لطف وہی لوگ اٹھاتے ہوں گے بیدار اگر پیچھے کا مجمع بیٹھا ہے تو ہاتھ اٹھا دیتا کہ اگلا مصرہ آسانی سے پیش کر سکوں نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر آواز تھوڑی اور بلند کی جگہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت بید کا لطف وہی لوگ اٹھاتے ہوں گے خواب میں جن کے شہدین چلے آتے ہوں گے ذکر سرکار کی محفل تو سجائی ہم نے کیا جب ہے میرے سرکار ابھی آتے ہوں گے کیا جب ہے میرے سرکار ابھی آتے ہوں گے کیا جب ہے میرے سرکار ابھی آتے ہوں گے میں گزارش کرتا ہوں محترم شیخ مکرم صاحب سے تشریف لائے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیع اقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی میں فل جو سجانے میں لگے ہیں سرکار کی میں فل جو سجانے میں لگے ہیں سرکار کی میں فل کو سجانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں آرام سے آرام سے جبریل امی جھولا 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 نیم لگے ہیں جبریل امی جھولا جھولا نیم لگے ہیں جبریل امی جھولا جھولا نیم لگے ہیں چھڑوں نہ نکیرین ابھی خبر میں ہم کو ابھی خبر میں ہم کو ابھی خبر میں ہم کو چھڑوں نہ نکیرین سرکار کو ہم نات سنانے میں لگے ہیں سرکار کو ہم نات سنانے میں لگے ہیں محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا سرکار کو دیکھا محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا سرکار کو دیکھا امت کو وہ کملی میں چھپانے میں لگے ہیں امت کو وہ کملی میں چھپانے میں لگے ہیں یا رب حبل امتی کہتے ہوئے دن رات کہتے ہوئے دن رات کہتے ہوئے دن رات یا رب حبل امتی کہتے ہوئے دن رات کہتے ہوئے دن رات آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں یہ نجد سنیوں کو مٹانے میں لگا ہے مٹانے میں لگا ہے مٹانے میں لگا ہے یہ نجد سنیوں کو مٹانے میں لگا ہے مٹانے میں لگا ہے غوصل ورا ہمیں تو بچانے میں لگے ہیں غوصل ورا ہمیں تو بچانے میں لگے ہیں قاجہ پیاں ہمیں تو بچانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں محترم شیخ مکرم صاحب بارگاہ رسالت میں حدیعقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حاضرین اکرام ایسا محسوس ہو رہا ہے سردی نے آپ حضرات کو گرفتار کر لیا ہے اگر آپ حضرات آزاد بیٹے ہیں تو سبحان اللہ کہنے میں کنجوشی نہ کیجئے گا آباس تھوڑی اپنی بلند رکھیجے گا پروردگار نے ہاتھ بھی دی ہے زبان بھی دی ہے اور آپ حضرات کے سینوں میں زور بھی پروردگار نے دیا ہے تو ایک بار پروردگار کا نعرہ لگا دے نعرہ تکبیر جس کے صدقے میں پروردگار نے ہاتھوں جیسی نعمت سے نوازہ ہے آقا کریم کے نعرے کے اوپر ہاتھ اٹھا کر آواز بلند کریں نعرہ رسالت جتنے بیٹے ساروں کے ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں نعرہ رسالت نعرہ رسالت جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں پروردگار ان ساروں کے اقبال کو بلند کریں نعرہ رسالت نعرہ رسالت بہت مہربانی ہے حضرات کی حاضرین چار مصرے پڑھنے لگا ہوں بس اسی کے ساتھ دعوت سخن پیش کرنے لگا ہوں شاعر کہتا ہے کہ اے جنت تجھ میں حور و خصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں جملوں کو حاضرین اکرام زائع نہ کریں اور جملوں کا قتل نہ کریں جملوں کو اپنی سماتوں کو بیدار کر کے سمات کیجئے گا سمجھ میں آجائے تو سبحان اللہ کہنے میں کنجوشی بھی نہ کیجئے گا عرض کرنے لگا ہوں کہ اے جنت تجھ میں حور و خصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا تواف کرے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل کا تواف کرے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات کی سماتوں کو سلام میرا قیال ہے جو پیچھے بیٹھے ان حضرات کو میرا مصرہ سمجھ میں نہیں آیا ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں سمجھ میں آجائے تو سبحان اللہ کہیے گا سمجھ میں نہ بھی آئے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے چونکہ سرکار کی شان بیان کی جا رہی ہے شاعر کہتا ہے اے جنت تجھ میں حور و خصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا تواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں ایک شاعر نے کہا تھا آزمگر کے جو شاعر تھے انہوں نے کہا تھا کہ کہاں گئے وہ لوگ جو مردوں کو جلانے والے کہاں گئے وہ لوگ جو مردوں کو جلانے والے کیا یہاں نہیں ہے کوئی سبحان اللہ سنانے والے محبت سے کہہ دیجئے گا سبحان اللہ فائدہ آپ کا بھی ہوگا میرا بھی ہوگا اور اس بات کی گارنٹی دینے کے لیے میں تیار ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے نقصان آپ کا کچھ نہیں ہے انشاءاللہ حضرین اکرام اسی طرح بار بار آپ کو درمیان آتا رہوں گا اور آپ حضرات کے اوپر آج مجھے مسلط کر دیا گیا ہے کہ آپ حضرات کی نوکری مجھے کرنا ہے بس مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ آپ حضرات مجھے سماعت کر لیں گے تو حضرین میرا بھی کام بن جائے گا محفل بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہم یہاں سے گزر جائیں گے آپ تارے خطابت کی بھی انشاءاللہ حضرین چند ہی لمحوں میں آمد ہوگی پھر تنویر ملت بھی محفل میں جلوہ فرما ہوگے حضرین اکرام ان پرنو اور چہروں کی زیارت کرتے ہوئے انشاءاللہ حضرین ان باطل سوز خطابات سے ہم سب اپنے قلوب اور ازہان کو منور اور مجلہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور چار مصرے آپ کے حضور پیش کرنے لگا ہوں کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے حضرین اکرام میں زیادہ چیخ نہیں سکتا آپ حضرات کو چاہیے کہ تھوڑی آواز میری آواز میں ملالیں تاکہ یہ آواز دول ہو کر اور اونچی آواز ہو جائے جتنے بیٹے ہوئے ہیں تھوڑا مجھ پر رحم کیجئے گا میں آپ تمام پر رحم کروں گا زیادہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لئے مجبور نہ کروں گا مصروں کے ساتھ سبحان اللہ کی صدایے مجھے سناتے رہے میں نے جیسے کہا آپ کی زبانوں سے نکلی ہوئی سبحان اللہ کی صدایے میری کانوں سے گزرتی ہوئی میرے سیاہ دل تک پہنچ جائے گی اور اس سیاہ دل کو منور کرنے کے لئے یہ سبحان اللہ کی صدایے کافی ہو جائے گی حاضرین نرس کرنے لگا ہوں کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے جتنی بھی طلب ہو میرے سرکار سے مانگو اللہ کی رضا آپ کی چوکت پہ کھڑی ہے اللہ کی رضا آپ کی چوکت پہ کھڑی ہے شدت کی دھوپ عبر کرم بن کے رہ گئی دوبے ہوئے فلک پہ ستارے اُبھر گئے تشریف لائے جب میرے آقا جہان میں پھول ڈھونڈتے تھے شاخ سے کانٹے کی دھر گئے تھوڑا اس مائک کی آواز میں برکت آ جائے تو پروردگار آپ کے سون میں بھی برکت عطا فرما دے حاضرین اکرام اور چار مصرے آپ کے حضور پیش کرنے لگا ہوں میرا خیال ہے آپ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی جس تک پہنچ رہی ایک بار ہاتھ اٹھا دے تھوڑا حوصلہ بڑھ جائے گا ہاتھ اٹھا کر بتلائیں پیچھے جو حضرات ہیں انہوں کبھی میں دیکھ سکرا ہوں ہاتھ بلند کر دیں نعرے تکبیر تھوڑی میری کانوں تک آواز پہنچ جائے نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت یہاں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے بزرگوں کے چہروں کی طرف میری نگاہیں دوڑتی ہوئی جا رہی ہے آپ حضرات کی دعائیں میری طاقت اور میری حمد میں اضافہ کا باعث بن جائے گی آپ حضرات اگر جواب دے دیں گے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں نعرے رسالت نعرے رسالت آئیے حاضرین کرم دعوت سخن پیش کرنے لگا ہوں میں محترم و مکرم جناب سید ابراہیم رفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور حدیعہ عقیدت بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہ حمدللہ سمال حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این اللہ بملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد صلو علی محمد صلو علی محمد صلو علی محمد یا حبیبی یا کریمی یا رسول اللہ صلو علیہ وسلم کہ آخا کی شان ہم کیا بیان کریں رزوی آخا کی شان میں تو سارا خوران ہے اور لاؤں کہاں سے لفظ میں اظہار کے لیے شایع نشان مدہت سرکار کے لیے کہ یہ سب تمہارا کرم اعطا کے بعد اب تک میری بانی ہوئی ہے اور تمہارے نورانی خدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے مل کر پڑھئے گا صلو علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہ غم سبیرا ہتو غم سبیرا ہتو تسکین مڑھ جاتے ہیں غم سبیرا ہتو تسکین مڑھ جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں ان کی رحمت خطا پوش گناہ گاں رو کی یا رسول اللہ ان کی رحمت بتا پوش گناہ گاں رو کی کھوٹے سی کے سرے کھوٹے سی کے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں کھوٹے سی کے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں اپنی آلوش ملے لے 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 زندگی کے سبی زندگی کے سبی انداز بدل جاتے ہیں زندگی کے سبی انداز بدل جاتے ہیں کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائی دے دے کر کہ عشق صادق ہو تو پتر بھی پگھل جاتے ہیں عشق صادق ہو تو پتر بھی پگھل جاتے ہیں جاتے ہیں کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات حالات بدل جاتے ہیں حالات 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 اور خطابت سنسلہ جاری اور ساری رہے گا حالات 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 پیزادہ سید فرید الدین صاحب قبلہ دامت برکات ملالیہ اپنے دست مبارک سے دائی جلسہ محترم حاج پریشی صاحب کی گل پوشی فرمائیں گے فاروق پشا فاروق پشا قادری صاحب حضرت مولانا فاروق پشا قادری صاحب قبلہ دامت برکات ملالیہ کی گل پوشی فرمارے ہیں نعرے تکبیل نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت ہوں صاحب سجادہ سے کہ وہ شہزادہ صدیق اکبر نبیر بحر العلوم حضرت مولانا علامہ سیدی محترم جعفر مہدین صدیقی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی گل پوشی اور شال پوشی ہو رہی تھی پھر اس کے بعد دائی جلسہ محترم حاج قریشی صاحب کی گل پوشی اور شال پوشی کی جا رہی تھی پھر آپ کے تمام انجمن انجمن کمیٹی کے صدر سرور صاحب حاج قریشی صاحب کی گل پوشی اور شال پوشی فرما رہے ہیں تھوڑا آپ حضرت اگر تھوڑا دور ہٹ جائیں جتنوں کا کام میں بس وہی لوگ سامنے رہیں گے تو مہربانی ہوگی سید نعیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ غوث خریشی صاحب کی گل پوشی فرما اور شال پوشی فرما ماشا اللہ ماشا اللہ گل پوشیوں کا سلسلہ جاری ہے کتنی دلکش ہے یہ کرتا بازی پھول ہی پھول پہن رہے ہیں آپ حضرت غم نہ کریں میں بھی آپ ہی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں حضرین اکرام چند مصر ہم اور آپ سن لیں گے آپ کی سبحان اللہ کی صدا میں سن لوں گا میری زبان سے اشار آپ سن لیجئے گا اگر پسند آ جائے تو دعاوں سے نوازیے گا حضرین اکرام وہاں بیٹھ رہا تھا تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا لوگ آج کل کہتے ہیں کہ بھائی یہ ناد خانی کا سلسلہ شروع کب سے ہوا محفل ناد کب سے آغاز میں آئی محفل ناد ان لوگوں کو جواب دیننے کے لیے ناد خانی کا جو خاکہ ہوتا ہے ناد خانی کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں حضرین اکرام وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ ناد خانی آج کل سے شروع ہوگی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ناد خانی نئی نئی نکالی ہوئی بدات ہے میں ان کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آقا کریم علیہ السلام کی ناد خانی اس وقت سے جاری ہے جب نہ زمی تھے نہ زمہ تھے نہ مکی تھے نہ مکہ تھے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی سنا اگر کسی نے کی تو وہ خود خدا تعالی اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے نور سے محدوب کے نور کو نکالا اور پھر فرمایا کونو حبیبی محمدہ حضرین اکرام یہ سلسلہ پھر آگے برتا گیا پروردگار نے انبیاء کو دنیا میں مبوز کرنا شروع کر دیا ایک کے بعد ایک دگر ایک کے بعد ایک نبی آتے گئے سرکار کی نات بیان کرتے جاتے ایک کے بعد ایک نبی آتے سرکار کی تعریف بیان کرتے جاتے پھر آخری میں خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں جلوہ فرما ہوئے خود آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے اپنی نات بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اَنَ النَّبِيُّ لَا قَلِب اَنِبْنِ عَبْدُ الْمُطْلِب پھر حاضرین یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے دربار نبوی میں مسجد نبوی میں شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ علیہ وآلہ ممبر نبوت پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ وَآئِنِ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدٍ نِسَاؤُ خُلِغْتَ مُبَرَّم مِنْ كُلِّ عَائِدٍ کَانَّكَ خَدْ خُلِغْتَ کَمَا تَشَاؤُ یہ ناق کا سلسلہ پھر یہاں سے آگے بڑا سیدنا امام العتقیہ امام الاسفیہ کاروانِ نبوت کا شہزادہ امام زین العابدین رضی اللہ علیہ وآلہ وآلہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے کہا اِنَّ الْتِيَارِ حَسَّبَا سلسلہ پھر آگے بڑا حضرتِ شرف الدین بوسیری تک پہنچا انہوں نے کہا مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی سلسلہ وہاں سے اور آگے بڑا شیراز کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے سادی شیراز تک پہنچا انہوں نے کہا تھا بلغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ سلسلہ وہاں سے اور آگے بڑا محبوبِ الٰہی تک پہنچا انہوں نے کہا سباب اسو مدینہ روکن عزید عبو سلام برقا بگرد شاہ رسل پہ گردب بسط تذر و سلام برقا سلسلہ وہاں سے اور آگے بڑا حضرتِ امیر خسرو تک پہنچا انہوں نے کہا تھا نمی دانم چونز البود شب جائے کون بودم بہرسو رخص بسم البود شب جائے کون بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شم میں محفل بود شب جائے کون بودم سلسلہ پھر وہاں سے آگے بڑا شاہ ولی اللہ محدثِ دیلوی تک پہنچا انہوں نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البدی